اللہ سے کتنا ہی محبت ہے اللہ کے گھر میں آپ کی حاضری میرے بھائیو آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے کہ محشر کا واقعہ جو محشر کی دل دہل جاتا ہے جس کی خوفناکی اور جس کی وحشت قرآن کریم میں جو بتلائی گئی ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا اتنا عالم اتنا زبردست ہوگا ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی بھائی بھائی سے دور ہوگا نبی بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اس وقت میرے بھائیو ذرا غور سے سنائیں کہ محشر کے عالم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ بھی قریب آ جائے گا اتنی تپش ہم اتنی اونچائی کتنی میل کی اونچائی ہے تب بھی ہم اس کی تپش برداشت نہیں کر پاتے ہیں وہ محشر کا عالم کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ لوگ خوش نصیب ہوں گے ساتھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اور آپ جانتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں اسے ایک فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ إِلَى الْمَسَاجِدِ کہ وہ شخص وہ قسم بھی ایسے لوگ بھی جن کے دل اللہ کے گھر سے لگے رہتے ہیں اللہ کے گھر سے جن کا دل لگا رہتا ہے ابھی فجر کی نماز پڑھی اور جا رہے واپس ہو رہے ہیں تو میرے بھائیوں مومن کی علامت یہ ہے کہ جب آپ مجلس سے نکلیں آپ غمگین ہوں کہ اپنے رب کے رحمت سے اب دور ہو رہے ہیں سب سے بہترین مقام سب سے بہترین جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ احب الارضی سب سے بہترین زمین میں جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ اللہ کے گھر ہیں مساجدوہا فرمایا اللہ کی گھر اور آج ہم کہاں بیٹھے ہیں ہم نے تصور کیا ہم نے سوچا کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں ان فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہے اس مجلس کا ان مومنوں کا جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی باتیں سنتے ہیں میرے بھائیو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں کسی طرف سے کوئی گھاٹا نہیں ہے اس میں یہاں تک کی حدیث کی صراحت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھا کہ دین کی مجلس ہے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے اگر وہ آ کر کے صرف بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی حدیث کا جو آخری ٹکرا ہے یہ فرمایا کہ جاؤ جاؤ اٹھو گے بخشے بخشائے اٹھے جاؤ گے یہ اہمیت ہے میرے بھائیو یہ فضل ہے ان مسجدوں کو آباد رکھنے کا اور مسجد میرے بھائیو کون آباد رکھتا ہے آپ جانتے ہیں دو آیت کریمہ سورہ توبہ کی یکے بات دے گرے پہلے اور دوسری پہلے میں اللہ رب العالم نے کیا فرمایا مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَارِدِ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُلَائِكَ حَبِدَتْ عَمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ فرمایا مشرقین اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے ہیں اور اس کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا اس لئے میرے بھائیوں جو لوگ نماز میں نہیں آتے ہیں جو بے نمازی ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے ہیں اور مسجدوں میں کیا کام آباد کرنا کیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا پابندی سے وہاں کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا دینی تعلیم جو دینی دروس ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کرنا یہ نہیں کہ آپ کو الرجک ہو جائے کہ دیکھیں پکڑی اور آپ جلدی دیں پھٹا پھٹ سنت پڑھنے لگے اور بھاگ لیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس کی عبادت سے بھی زیادہ علم کی فضیلت ہے سمجھ لے ہیں اس لئے کہ اگر آپ کو موقع ملے دین کی باتیں سننے کے لئے تو آپ فوراں بیٹھیں سنت آپ اپنے گھر میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ درس آپ کبھی بھی نہیں پاسکتے ہیں تو اس لئے اس کی اہمیت ہے میرے بھائیو تو فرمایا کہ مشرقین اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے ہیں کون کرتے ہیں اس کے بعد والی آیت دیکھیں فرمایا انما یعمرو مسارد اللہ من فرمایا کہ یقینا اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں کون لوگ من آمن باللہ جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں جو مومن ہیں میرے بھائیو ہمارا مسجد میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے ہم مومن ہیں غیر مومن مجد میں نہیں آئے گا اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے صفت بیان کر دی کہ جو مجدوں کو آباد رکھے گا وہ مومن ہے اور جو مجدوں سے دور بھاگے گا الرجک ہوگی وہ کیا ہے وہ کافر ہے گرچہ لا الہ الا اللہ کیوں نہ کہتا ہو زبانی دعویہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیوں نہ ہو عقیقہ اس کا ہو گیا ہو سب کچھ ہو گیا لیکن اگر نماز نہیں پڑتا ہے پابندی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے منامنا باللہ والیوم الآخر وعقام الصلا کیا فرمایا اور نماز قائم کرتا ہے ہمیشہ یہ نہیں کہا نماز پڑھا نہیں نماز کو قائم کرنا ہے ایک دو مرتبہ پڑھ لینے اس سے ہمارے کام نہیں ہوگا بلکہ اس کو قائم و دائم ہمیشہ ہمیش پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ کو کسی بھی صورت میں کوئی عذر ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے کی کوئی عذر نہیں ہے نماز چھوڑنے کی کوئی عذر نہیں ہے جب تک کی ہوش ہے اگر آپ بے ہوش ہوگے تو اس کی بات دوسری ہے لیکن اگر ہوش ہے تو کسی بھی صورت میں آپ کے لئے نماز معاف نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو ہم مسجد میں ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور برے مجلسوں سے ہم دور ہیں ان مجلسوں کا آٹین کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم برے مجلسوں سے دور ہو جاتے ہیں اس لئے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسجدوں کو ان دروس کو آٹین کریں مسجدوں میں آئیں اور مسجدوں سے محبت رکھیں دلی جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں تو دل میں یہ جذبہ ہو کہ اور لمبی ہو نماز اور لمبی ہو سجدہ اور لمبا ہو جائے تاکہ اپنے رب کی بندگی کی لذت محسوس کریں اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم خود بھی فیصلہ کر لیں کہ ہماری نماز قبول ہے کی نہیں قبول ہے یہ جذبے میرے بھائیو اس لئے ہم اس ایمان کو ٹٹولیں وہ احساس پیدا کریں کہ وہ صحابے کرام کیا کہتے تھے ارحنا یا بلال ارحنا یا بلال اے بلال بار بار اذان دو ہم نماز پڑھیں اور اپنے دل کو راحت پہنچائیں لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں کہ کاش کی اگر نماز ہی معاف ہو جاتی تو ٹھیک ہے ایسے پڑھتے ہیں ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ہم مجیدوں میں آتے ہیں اس لئے میرے بھائیو آپ کے شکریہ کے ساتھ اور پھر اللہ رب العالمین کے شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر اور احسان کے ساتھ کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں پر تشریف لائے اور اس کی باتیں اور اس کے نبی کی باتیں ہم نے سمات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری انا عمال کو قبول فرمائی وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ